دوستو سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل بھارت اکتہ نیوز میں ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے میں نئے دوستوں سے کہوں گا ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا لیں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ کو ملتا رہے ہاں دوستو بڑی خبر کہ جناب اسر الدین عویسی کے نام حجرت مولانا سجاد نومانی کا کھل آخد دوستو آپ کو بتا دیں کہ اول انڈیا مجلس اتحاد المسلمین پارٹی کے راشتی ادھیقس ہیں بیرشتر سعود دین عویسی ان کے نام ملک نہیں بلکہ دنیا کے مشہور معروف عالم دین حضرت مولانا سجاد نومانی صاحب نے خلاخت لکھا ہے آئیے پورا دیکھئے سنیے کیا لکھتے ہیں مولانا سجاد نومانی آسد الدین عویسی صاحب کے لئے کھلے خط میں برادر محترم و مکرم جناب آسد الدین عویسی صاحب صدر مجلس اتحاد المسلمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا اور امید ہے کہ آپ آفیت ہوں گے حالیہ واقعات اور ان کے ممکنات دروس و نتائج کی طرف آپ کی توجہ مبزول کرنے کے لئے آپ کو زحمت دے رہا ہوں آپ بخوبی واقف ہیں کہ ملک مسلم دشمن و فستائیت کے علم بردار طبقے کی اصل عوامی طاقت کا سرچشمہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق اوبی سی سے ہے جس کے زیل میں بے شمار سماجی اکائیہ آتی ہیں تاریخ گواہ ہے کہ جب اس طبقے کے لوگ فرقہ پرست طاقتوں کے خلاف صف آرہ ہو جاتے ہیں ان طاقتوں کو شکست ہوتی ہے گزشتہ کل گیارہ جنوری کو جو کچھ لکھنو میں ہوا اور اطلاعات کے مطابق یہ صرف آگاز ہے آگے اور بہت کچھ ہونے والا ہے اس کے پیش نظر اور یہ زیادہ ضروری ہو گیا ہے کہ زیادہ ظالم لوگوں کے خلاف ووٹوں کی تقسیم کم سے کم ہو آپ کو شاید یہ اندازہ نہیں ہے ان سطور کے راقم کے دل میں آپ کے عزائی اور صلاحیتوں کی کتنی قدر ہے اور یہ بات جو میں نے آپ سے عرض کی ہے یہ خود زمینی حالات اور حقائق کی وجہ سے لکھی ہے ورنہ سچ یہ ہے کہ یہ رائے میرے جذبات سے مطابقت نہیں رکھتی کاش کے تمام مظلوم و کمزو طبقات کو ساتھ لے کر اپنی قیادت میں سیاسی طاقت کی تشکیل کا کام آج سے چالیس پچاس سال پہلے شروع ہوا ہوتا اگر آپ میری گزارش متفق ہوں تو آپ ہی بہتر فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ووٹوں کی تقسیم کو کس طرح کم کیا جا سکتا ہے میری سمجھ کے مطابق آپ صرف ان سیٹوں پر بھرپور طاقت صرف کریں جہاں کامیابی یقینی ہو اور بقیہ سیٹوں پر آپ خود گڑھ بندن کے لیے پیل کر دیں میرے خیال میں اس سے آپ کی مقبولیت اور آپ پر اعتماد بہت زیادہ بڑھ جائے گا جس سے آئندہ یعنی انتخابات کے فوراں بعد اپنی اصل نصب العین کے لیے فوری طور پر شروع کی جانے والی کوششوں کی کامیابی کے امکانات بہت بڑھ جائیں گے یقین رکھیں کہ یہ گزارشات میں نے صرف آپ اور ملک و ملت کی خوش خیرخواہی کے جذبے سے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں اگر ناغوار خاطر ہوئی تو معذرت خواہوں دعا گو اور دعاوں کا محتاج و تعلیم حضرت مولانا سجاد نعمانی ندوی ناظرین کرام آپ نے یہ پورا خط سنا جو حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب نے ایم ایم پارٹی کے مکھیا جناب اسودین اویسی صاحب کے نام لکھا ہے دوستو آپ اس خط سے کتنا متفق ہیں ضرور کمیٹس کریں ویڈیو شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ جے ہنجے بھارت السلام علیکم